بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے میڈیا والد 247 اور ظل حسین کی جانب سے تمام دیکھنے سننے والوں کو اسلام علیکم اور عید مبارک جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر یہ ویڈیو جو ہے اس نے پچھلے کچھ دنوں میں تہل کا مچایا ہوا ہے اس بات کے ثبوت کے طور پر یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے امریکہ کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے یہ تقریباً تیس سیکنڈ سے ایک منٹ کی ویڈیو ہے دو قسم کی ویڈیوز اس وقت مارکٹ میں چل رہی ہیں اور یہ ویڈیو بالکل حقیقی ویڈیو ہے بطور عمران خان صاحب کا ناکد ہونے کے باوجود میں اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو ایک حقیقی ویڈیو ہے لیکن اس ویڈیو میں جو دھمکی یا جو بات کی توصیق کی گئی ہے وہ بہت چھوٹی ہے یہ اصل ویڈیو تقریباً چار منٹ کی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس اصل چار منٹ کی ویڈیو کے اندر محترمہ کا تجزیہ کس قسم کا ہے اور کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی ہے نہ صرف دھمکی دی ہے بلکہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے ہمارے اوپر سر پر مسلط کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو آخر تک معلوم ہوگا آئیے پہلے یہ تیس سیکنڈ کی اور ایک منٹ کی تو پوری ویڈیو ہے یہ دیکھتے ہیں یہ تو ویڈیو بھی آپ دیکھنے جا رہے ہیں ان کو دیکھئے گا پھر اس کے بعد ہم مزید آگے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے ہم اس کے اندر اپنا کوئی تجزیہ نہیں دیں گے اس ویڈیو کے اندر صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس میں ویڈیو میں آپ کو کوئی تجزیہ نہیں دیں گے صرف حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جائیے دیکھتے ہیں ہمیر کام کروں اس رات کو تجزیہ sociales کامی JR ماے دو بھی پاکیستان ٹpaکستان ٹ Regardless پاکستان ٹکستان ٹもطاکستان ٹکی پاکستان ٹکی نکی رکی اورourکا ٹمکستان ٹمکستان ٹمlah کرنےhst ٹ،یر работать vate ہے So it is time to cool on theagi-acing- pequ conducی ڈربا تمر رسیا ترین dec escolatی پاکistانち. This is not the time. Pakistan is always a problem. They got caught trying to be neutral on Ukraine and cozy up to Russia so they can get trade and energy deals. But then remember there is a new prime minister, right? الگواز میں نے سوائے سوائے میں قسطان کو کوئی کام کرلیا ساتیوزا کے ساتے پاکستان کیا میں وقافتا ہے کہ وہاں اکرین ایک اقرین پاکستان کی حدیب لطالتا ہے افادت شکعا لمسا لگا انا اترابت کا تراتی قانون ملوڈ حای رہ ملوڈ ہے اخر سے شکریہ این بروڈ ورشا رہنے دے پاکستان حایت پاکستان حایتان چیز اترابت کا تراتیڈ لگند شکریہ نکتاً شکریہ ہے ملوڈ've پاکستان چھے اترابت کا آہم ایدوال وطاقاً اترابت کا اندر امن، اڈبا اکار شکریہ آئیاری کھان واقعا ہمارم کھن تو جیسے ہی یہ ویڈیو منظر عام پر آئی تو جیسا کہ ہم عمران خان صاحب کو جانتے ہیں وہ کسی سے بھی گھبراتے یا ڈرتے نہیں ہیں تو انہوں نے فوری دور پر ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا اور اس کے اندر اس سازش کو بے نکاب کر دیا یہ پیغام آپ نے تحریک انصاف کے جو ٹوٹر ہینڈل ہے اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی اس پیغام کو جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلایا ہے آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھاتے ہیں شروع کا اگین یہ آپ چاہیں تو جا کے یوٹیوب سے ویریفائی کر سکتے ہیں کسی قسم کے کوئی مینلی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی بھی کسی بھی چیز کے اندر اس کو آپ پروپرلی جا کے ہر چیز کو ویریفائی کر سکتے ہیں ہم تقریباً ہر چیز کا لنک بھی آپ کے جو ڈسکرپشن ہے اس ویڈیو کی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے دیکھئے امران خان صاحب کیا فرماتے ہیں میرے پاکستانیوں میں نے آپ سب کو آگاہ کیا کہ پاکستان میں ہماری حکومت ہٹائی گئی ایک بہت بڑی بیرونی سازش کے تحرم میں نے قوم کے سامنے مراصلہ رکھا میں نے چیف جسٹس کو وہ بجوایا پہلے سپیکر کو پھر چیف جسٹس کو پرپا پاکستان کے پریزیڈنٹ کو میں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں رکھا سب کو ہم نے بتایا کہ یہ مراصلہ میں واضح طور پر ایک بیرونی ملک سازش پاکستان کی جمہوریت کے خلاف پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف باہر سے سازش کی گئی اور جس کے اندر ملوث تھے ہمارے ملک کے میر جعفر اور میر سازے پہلے میں اس کو لوگوں نے مانا نہیں ہمارے بڑے صحافی تھے انہوں نے کہا جھوٹ ہے یہ جو موجودہ پرائیم منسٹر ہے اس نے کہا یہ جھوٹ ہے ان کے پاکی اپوزیشن لیڈرز نے بات نہیں مانی بعد میں وہ سب ثابت ہو گئی مراصلہ اب سب دوسری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں سب مان گئے کہ یہ واقعی مراصلہ ہے اب آج ایک ویڈیو نکلی ہے اور ویڈیو نکلی ہے امریکہ کی دفاعی تجزیہ نگار کی تھنگ ٹینک کی وہ لیڈ کرتی ہیں اور ڈیفنس کی تھنگ ٹینک اور وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ انہوں نے اس کو آگے وضاحت کی ان کی جو آپ اگر وہ ان کی جو ویڈیو دیکھیں تو وہ کہہ کیا رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کا پرائیم منسٹر کو ہم نے اس لیے ہٹایا کیونکہ وہ آزاد فورن پولیسی چلانے کی کوشش کر رہا تھا وہ نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا تھا روس اور یوکرین کی جنگ میں اور وہ اپنے تعلقات بڑھا رہا تھا چائنہ سے اور وہ روس سے تجارت کی بات کر رہا تھا جسے پاکستان کو فائدہ ہونا تھا گندم بھی تیس فیصد کم پہ ہمیں دینے کے لیے تیار تھے تیل بھی تیس فیصد کم دینے پہ تیار تھے جسے لوگوں کے اوپر کم بوجھ پڑنا تھا مہنگائی کا تو اس نے یہ واضح کیا کہ اس لیے چینج کر کے ایک ایسے پرائیم منسٹر کو لائے گیا اس نے کہا کہ چینج اس لیے کیا کہ یہ جو پرائیم منسٹر ہے اب یہ ان کی ساری باتیں مانے گا یعنی کہ باتیں کیا مانے گا کہ یہ پاکستان کے مفادات کو قربان کرے گا امریکی فورن پالسی کے لیے سو یہ نیوٹرل بھی نہیں رہ سکے گیا ان کو اس کا حصہ بننا پڑے گا ان کو چائنہ سے بھی محدود کرنے پڑیں گے اپنے تعلقات اور روح سے کوئی تجارت نہیں کریں گے تو یہ ایک ایجینڈا پہ آئے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں سازش کی وجہ سے اس کو اوپر بٹھایا گیا ایک کرپ ترین آدمی کو جس کے خاندان کے اوپر چالی جی تو آپ نے امران خان صاحب کا یہ ویڈیو کلپ دیکھا یہ تقریباً پانچ سے چھے منٹ کا ویڈیو کلپ ہے آپ چاہیں تو جا کر آن لائن اس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں اب ہم آپ کو جناب علی کشمزی ڈیٹیلز دکھاتے ہیں امران خان صاحب کے ٹوٹر ہینڈل سے ہم نے یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ حاصل کی ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں امران خان صاحب نے فوری طور پر بائیڈن انتظامیاں کو جو ہے وہ کال کیا یعنی کال سے مرادی ان کو مخاطب کیا اور ان سے کہا بائیڈن انتظامیاں سے میرا سوال ہے کہ بائیس کروڑ لوگوں کے دیس میں ایک منتخب جمہوری وزیراعظم کو ہٹانے اور ایک کٹ پتلی کو لانے کے لیے حکومت کی تبدیلی کو کی ایک سازش کا حصہ بن کر کیا خیال ہے کہ آپ نے پاکستان میں امریکہ کے خلاف نفرت میں کمی کی ہے یا اضافہ کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بائیڈن انتظامیاں کو واضح طور پر اس بات کے بارے میں آگاہ کیا کہ آپ نے ہمارے خلاف سازش کر کے اچھا نہیں کیا اب عمران خان صاحب کی مزید کیا باتیں ہیں کیا ہیں وہ آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تمام تر ٹویٹس کے میں نے کچھ کے سکرین چھوٹس یہاں پہ ڈال دیئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور چاہے تو ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ اس کا لنک ہم نے نیچے دے دیا ہے twitter.com slash عمران خان pti یہ ان کا ٹویٹر ہینڈل ہے ہم اس کو description میں بھی ڈال دیں گے یا وہاں پہ جا کے بھی ان کی یہ ٹویٹس جو ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم جنابی علی دیکھتے ہیں ربیکہ گرانٹ صاحبہ کون ہے ربیکہ گرانٹ صاحبہ کے پروفائل کا یہ جو آپ کے سامنے سکرین شوٹ آ رہا ہے یہ سکرین شوٹ مجھے عمران خان صاحب کی وال سے ملا ہے نیشنل سیکیورٹی انیلسٹ ہے ائر پاور ایک کتاب ہے اس کی آرثر ہے فاکس نیوز میں کنٹریبیوٹر ہیں یعنی فاکس نیوز کی ایمپلوئی ہیں یہ ان کی کچھ تصانیف ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہو رہا ہے انہوں نے منشن کی بھی ہیں جس وقت عمران خان صاحب نے یہ سکرین شوٹ لیا تب تک ان کے فالورز کی تعداد تھی دو ہزار آٹھ سو تین یعنی تین ہزار سے بھی کم تھی اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے ان کی یہ جو ہے ویڈیو جو ہے سوری ان کی ویڈیو جو ہے اس کو پوسٹ کیا ان کا پروفائل لنک پوسٹ کیا تو اس کے بعد ان کے فالورز کی تعداد پاکستانیوں نے بڑھا کر کر دی آٹھ ہزار چالیس ربیکہ گرانٹ صاحبہ کو عمران خان صاحب کا انتہائی مشکور ہونا چاہیے کہ انہوں نے پانچ ہزار سے زائد فالورز ان کو عطا کیے بینہ کسی پیسہ لگائے بینہ کسی پروموشن کے انہوں نے ان کو یہ فالورز عطا کر دی ہے اب فاکس نیوز کیا ہے کیا نہیں ہے اس پہ ہمارے بہت سے تجزیہ نگار بہت سی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ فاکس نیوز کیا ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں لیکن ربیکہ گرانٹ صاحبہ کا جو پروفائل ہے یہ ہم نے لنک یہاں پہ بھی لگا دی ہے اس کے علاوہ آپ جا کے فاکس نیوز کی جو ہماری ڈسکرپشن اس میں فاکس نیوز کا لنک دیا ہے وہاں سے بھی آپ کو ربیکہ گرانٹ صاحبہ کی ڈیٹیلز کے بارے میں معلوم ہو جائے گا مارچ دو ہزار بائیس میں انہوں نے فاکس نیوز میڈیا جو ہے وہ از ایک کنٹریبیوٹر اور از این اینلیسٹ انہوں نے جوائن کیا ریشین انویزن آف یوکرین کی اوپر بات کرنے کے لیے نیشنل سیکیورٹی اور ملیٹری ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے آئیرس نام کی ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچ فرم ہے اس کی یہ سمال وومن اونڈ بزنس سپیشلائزنگ انڈیفنس انڈ ایرو سپیس ریسرچ انڈ کنسلٹنگ فور کارپرٹ ان گورنمنٹ کلائنٹس اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے ریسرچ پروڈکٹ کی ہے ڈاکٹر گرانٹ صاحبہ جو ہیں وہ فریقونٹ گیسٹ سپیکر ہیں مختلف شوز کی اور اس کے علاوہ مختلف ممالک کی فورسز کو وہ اسسسٹ کر چکی ہیں اور سب سے بڑی چیز جو ہے انہوں نے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پینٹاگونز ان کا تعلق ہے یہ لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی مبالغہ آرائی نہیں ہے عمران خان صاحب نے جو بھی کہا ہے درست کہا ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو یہ گزارش کی تھی کہ پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھائیں گے جس میں ان محترمہ نے اصل دھمکی دی ہے اگین یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آن لائن اویلیبل ہیں فاکس نیوز کی ویب سائٹ پہ ویلیبل ہیں آپ جا کے وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں ہم آپ کو لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیں گے اور اب آپ کو اس اصل دھمکی کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جو چار منٹ کی ویڈیو ہے اس کو غور سے دیکھیے گا آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل دھمکی اصل دھمکی اس خاتون نے امریکی حکومت کی جانب سے پاکستان کو کیا دی اور جو اصل ثبوت ہے جو عمران خان صاحب نے ہمیں نہیں دکھایا اصل ثبوت اس ویڈیو کا جو یہ ویڈیو اصلی ثبوت ہے وہ ابھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کو ملک اور قوم سے بے تہاشا پیار ہے وہ آپ کو وہ چیزیں نہیں دکھانا چاہتے جو اصلی چیز ہے اس ویڈیو کے چند ٹکڑے آپ کو دکھائے اس میں کچھ بھی نہیں تھا آئیے اصل ویڈیو دیکھتے ہیں ب divisionsدر میرانی نیست پاکستان انجام بفوتا ہے اور ش BY ایک بشweet نہیں ہم vous یہاں ہے کہ وہ اب praising brkyزouιes من الاستاناستما ہے کہ رب Priest نップ ش PROP کیا جهور پك کتنسید پر لندا بھی اس کا عامzon انجام بھی اس stal ت seems باemie میں ح dissip کروڑی صورت علیاء vertices جہاں اس accumulate ان جعلیم باانت آ رہم فکم ر egg علیت ک کسیر حملے جربر شراس لازم ایک larını کا talks آن. کرتا ہے. اڈیوووووارا تھیبا کنیترین قانون ، نانسی پلووزی میں سے چهتہتہ ہوں. یہاں کلیترین کا ان kanssa ہماری مسئلی راستے ہیں. یہاں اس کی طرح اولانی ڈیوووووووووووووووووووووووست شکریدترین کا انکار میں اس motive لاتو مرات پاکہ تحضہ شہر. جمعات فتاہا، چھP پکستان رلیقتر پاکستان شہر. چھP پکستان میں لوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوگوہ. کبیتر کمبروڤا؟ مجانا ، جوانا ، جوانا ڈالا کے ساتھ کا المطور پاکستان والا شکریہ سنوگانیت کیا رجائے وراؤ ویڈیو مضار صورت پاکستان مجھے این دوسرک باکستان ویڈیو مادر آسدن جیلو سنوگانیت کیا وقت عملی بات اگرانیت کیا حافظs Mediaん عمو vote پاکستان سفر Périین باپکستان میرے تاكوی زبوت اولات resilience سے آپ رئی ، جيد جميعی صلیспہ فات회ش لیٰени تھی سلوی وقت بابتون اشار внимание کی طرح اج że حای اگر رضا فات ted selected کے لئے傀 ڈ field ہے. میں أعجاب عدد 对 عینیر جلد left خارج 命 امر لئے نمیں بتاگراماتنا کامال وقت بخارج p SQL جلد. رö Weihn descon viewer чтоھ؟ جو خائد نورد. ihr ник accelerator، آپ نے کیس perto ٹ JSON کوuli Redkin بھائیں لール عید چیز newest Bramerive ارى ایرانی جوپ دیگی سلام کو پاکستان مصر Lambda Xلاتい کائش فائیں ظنگی انسی carro mấy حجم سارتیtt چیز موسی آپ پاکستاند ب talvez تک قومتاise persons ڈالاتми انٹی-american policies that are part of the reason that imran khan their prime minister got voted out of office a couple weeks ago so it's time to cool it on the anti-american pro-russia policies in pakistan this is not the time we're going to be watching closely and we hope you will come back on another sunday night soon and help us unlock the mysteries of an ever-changing world ڈاکٹر ربیکا جی تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سازش کیا تھی اور یہ ویڈیو پوری چار منٹ کی ابھی تک کیوں ریلیز نہیں کی گئی تھی یہ جو پورا بیانیاں ہیں یہ پوری ویڈیو ہے یہ ایک تخیل کی بنیاد پہ ہے انکر ان سے آخری سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو پریزیڈنٹ بنا دیں تو آپ کیا کریں اس تخیل کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بات گئی یقینی طور پر اس پوری گفتگو سے لگتا ہے کہ یہ محترمہ بائیڈن انتظامیہ کے مخالف ہیں اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے بڑے بڑے تجزیہ کار جو ہیں وہ ان خاتون کی اور ان اس کے علاوہ وہ فاکس میوز کی دھجیاں تو اڑاتے رہے لیکن کسی نے یہ چار منٹ کی ویڈیو جو ہے اس کا پروپر ریفرنس یا آخری سوال کا پروپر ریفرنس جو ہے وہ دینا مناسب نہیں سمجھا اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے لیکن ہمارے جو بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں شاید ان کی ریسرچ ٹیمز جو ہیں وہ پانچ سے سات منٹ لگانے کو تیار نہیں تھے کہ اس کو بقاعدہ طور کے اوپر بیان کیا جائے اور عمران خان صاحب کے بیانیے کو میرا خیال سے ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ عمران خان صاحب اب آپ کو ان ایڈیٹڈ ویڈیوز کی ضرورت پڑی اپنے بیانیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے میں ایک بہت چھوٹا انسان ہوئی شاید میری ویڈیو اتنی وائرل نہیں ہوگی یا اتنے لوگوں تک نہیں پہنچے گی لیکن یہ چیز آپ لوگوں تک ضرور پہنچائیں کہ اصل میں یہ ویڈیو کچھ بھی نہیں ہے اس ویڈیو کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے سازش ثابت ہوتی ہو یہ ایسا ہی ہے کہ میں جنرل امجد شویب سے پوچھوں کہ جناب جنرل امجد شویب صاحب اگر میں آپ کو پاکستان کا وزیراعظم بنا دوں تو آپ شہباز شریف کی جگہ کیا کریں گے اور وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ میں امریکہ کی ایسی کی تیسی پھیر دوں گا اور میں امریکہ پہ ایٹم بم مار دوں گا خدا نخواستہ تو ایسی صورتحال کے اندر امجد شویب صاحب کے اس بیان کو لے کر بائیڈن پاکستان پر حملہ کر دے اور کہے کہ پاکستان تو ہم پہ بم مارنے لگا تھا یہ ان کا ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے جو یہ بات کر رہا تھا حمید گل صاحب ایسی بہت سی باتیں ماضی میں کر چکے ہیں اب امران خان صاحب کا بیانیاں جو ہے اس میں کتنی جان ہے اس فورن اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کے بیانیاں میں کتنی جان ہے وہ اس پورے چار منٹ کے کلپ کو دیکھ کر آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے اگر آپ کو پھر بھی نہیں معلوم ہوتا آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ یہ بیانیاں بالکل درست ہے تو جناب ہم آپ کے ساتھ اظہار آہ تازیت کریں گے اس بارے میں سوچئے گا ضرور پارٹی سے ہٹ کے یہ بیانیاں پاکستان کے لیے اچھا بیانیاں نہیں ہے کیونکہ حکومت جانے کی وجوہات کچھ اور ہیں اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو امپیکٹ کرنے کی ان بیانات سے کوشش کی جاری ہے کیونکہ ایک پاپولر نیریٹیو موجود ہے خیر سیاسی وابستگیاں سیاسی اختلافات اپنی جگہ آخر کا پیغام صرف اتنا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بیانیوں کی وجہ سے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے حالات خراب مت کیجئے کیونکہ ہم نہیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں چاہے جس مرضی پارٹی کے ہوں ان کا ہم سے تعلق صرف ووٹ اور اقتدار کا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جنہوں کو خراب مت کیجئے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہیے خدا حافظ جنہوں کو خراب مت کیجئے اس کے ساتھ اپنے